تو گائیز جیسا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ آج کل بھائی صاحب لو سینٹوس میں لکی بلوکسز والے چیلنجز ہو رہے ہیں اور آپ لوگ یہ بھی جانتے ہو کہ ایک ایک بار سنچین پینچین اور چوب جو ہے وہ ان لکی بلوکسز میں چھپ چکے ہیں میں آستہ آستہ بول رہا ہوں کوئی سنچین پینچین کو اگر پتہ چل گیا تو میراج کا پلان چپ اٹھ ہو جائے گا کیونکہ آج میں نے بہت ہی خطرناک والا گائیز پلان بنایا ہے اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج میں ہی چھپتا ہوں ان لکی بلوکسز میں اور سنچین پینچین لوگوں کو پتہ ہوئے اور بھائی چوب وہ سامنے کھڑا ہے چوب سے چھپ کے جانا پڑے گا یار تو میں تو بھائی صاحب چھپنے جا رہا ہوں لکی بلوکسز میں لیکن مجھے سائیڈ سے نکلنا پڑے گا چوب کے ہی دیکھ تو نہیں رہا اور فائنلی چوب جو ہے وہ پیچھے ہو چکے اب جلدی سے گائیز میں نکلتا ہوں کیونکہ میں جا رہا ہوں چھپنے کے لیے اور جب یہ سنچین پینچین لوگ اٹھیں گے صبح تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ میں تو بھائی گھر پر ہی نہیں ہوں اور آرے رے 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 یہ لگی رہا تو گائیز گھر سے تو نکلنے میں میں کامیاب ہو گیا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا اور ابھی میں جا رہا ہوں لکی باکسز میں چھپنے کے لیے تو آپ لوگوں نے سنچین پینچین کو بتانا نہیں ہے کہ میں کہاں گیا ہوں تو جلدی سے میں یہ والی گاڑی پکڑتا ہوں اور نکلتا ہوں بھائی صاحب تو فائنلی گائیز ویلکم بیک ٹو این ایدر ویڈیو اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بہت ہی خطرناک والی صبح ہو چکے اور میں جا رہا ہوں جلدی سے فرینگ بھیا کے پاس کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے اس دن ہماری گول گپے والی پارٹی بیچ میں ہی رہ گئی تھی اور وہ بینٹین کو ڈھونڈنے کے لیے چلے گئی تھے تو جلدی سے چلتا ہوں فرینگ بھیا کے پاس اور جا کے انہیں بولتے ہیں کہ گول گپ پہ کھلاؤ اور باپرے یہ فرینگ بھیا کہاں چلے گئے صبح صبح یار پہلی تیدر سوئے ہوئے ہوتے تھے اورے بھائی صاحب کیا ہو گیا صبح صبح کیا ہو گیا تم لوگوں کو ایرے چوبہ فرینگ بھیا کہاں ہیں یار اورے کیا ہوا وہ اپنے کمرے میں یوگنا ایرے نہیں یار وہ اپنے کمرے میں تو نہیں ہے میں نے ہر طرف دیکھا اورے بھائی صاحب لیکن صبح صبح یار وہ جا کا سکتا ہے وہ شاید جوگن کے لیے گیا ہو ایرے مجھے نہیں لگتا ہے فرینگ بھیا تو کبھی بھی نہیں یار جوگن کے لیے جاتے اورے بھائی صاحب تو پھر کیا کرے یار آج ہو پھر باہر دیکھتے ہیں کار کھڑی ہے یا نہیں پھر پتا چلے گا ہم لوگوں کو ایرے ہاں جو بھی یہ تو دیکھنا ہی پڑے گا اورے بھائی صاحب یہ تو کار بھی ادھر ہی کھڑی ہے تو پھر فرینگ بھیا گئے تو گئے کہاں یار تو جلدی سے اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ فرینگ بھیا کہاں گئے تو جلدی سے میں کمرن میں بتاؤنا ہمیں تو کچھ بھی سمجھ نہیں آرہی فرینگ بھیا کہاں چلے گئے اورے بھائی صاحب یہ تو دکت والی بات ہے وہ پتہ نہیں صبح صبح آج کہاں چلا گیا بتا کہیں نہیں گیا یہ تو ہم لوگ بھور رہے ہیں کہ بتا کہاں بھی نہیں گئے فرینگ بھیا پتہ نہیں کہاں چلے گئے اور یہ کیا بھائی صاحب یہ جاگ میری پونگی بچگی میرے اوپر یہ باکس گرا آکے لیکن دیکھو باکس کے اوپر بنا کیا ہوا ہے اورے بھائی صاحب ایسا کیا بنا ہوا ہے یہ دیکھو یہ تو فرینگ بھیا کی تصویر ہے اورے بھائی صاحب کیا بات کر رہے ہیں یہ دیکھو اس تصویر میں فرینگ بھیا یوگا کر رہے ہیں اورے بائی صاحب ہاں یہ تو بھائی اس کلوے کی تصویر اس پر بنی ہوئی ہے اورے بائی صاحب اس کا کیا مطلب ہوا یہ چوب وہ دیکھو یار یہ کور ووکس گرہ اورے بائی صاحب اس پر کس کی فوٹو بنی ہوئی ہے ارے اس پر بھی فرنگ بیا کی فوٹو بنی ہوئی ہے یار یہ دیکھو یہ تو بہت پرانی فوٹو ہے اورے باپ رہے اس کا یہ مطلب تو نہیں کہیں وہ کلوہ یار وہ ان باکسز میں تو نہیں چھپ گیا ارے چوب صحیح بولا تم نے مجھے لگتے ہیں فرینک بھی بوکسز میں ہی چھپے ہوئے ہیں فائنالی تم لوگ نے مجھے دھونڈ ہی لیا پھر ایف ایم بیاں ہاں ہاں یار کہاں چھپے ہوئے جلدی سے باہر آجاؤ ایسے تھوڑی نہ باہر آجاؤں میں چھپا ہوں ہوں بوکسز میں ایف ایم بیاں لیکن کس جگہ پہ ایف ایم بیاں یہ تھوڑی نہ میں تم لوگوں کو بتاؤں گا کس جگہ پہ لو سینٹوز میں تمہیں مجھے دھونڈنا پڑے گا نا ایف ایم بیاں پورے لو سینٹوز میں تمہیں کیسے دھونڈے گے ہم لوگ ایسے یہ تم لوگوں کا کام ہے میں بھی تم لوگوں کو دھونڈتا رہا ہوں ایف ایم بیاں چلو ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ آج آپ چھپ چکے ہمیں پتہ بھی نہیں لگنے دیا ایف ایم بیاں مزا تو پھر آپ کو آیا نا آپ چھپے ہو اچھا اب تم لوگ زیادہ باتیں مت سناو اور مجھے دھونڈ کے دکھاؤ ایف ایم بیاں آپ کو تو ہم لوگ دو میرن میں ڈھونڈ لیں گے ٹینشن نہیں لینی ارے وہ دیکھتے ہیں دو میرن میں ڈھونڈتے ہو یا دو دنوں میں ارے بات سب اتنی بھی بات نہیں آرے آج کے آج تمہیں ڈھونڈ کے دکھائیں گے ہم لوگ اور پینچین تو ریڈی ہے سینٹ بھی ہے میں تو ریڈی ہوں یار اور سینٹ پینچین تو چلو یار پھر جلدی سے نکلنا پڑے گا یہاں سے میں تو نکل رہا ہوں بھائی اسے ڈھونڈنے کے لیے اور یہ بوکس کو پھوڑ کے دیکھتے ہیں اس میں سے بائک نکل آئی تو مزہ آجے گا یہ پھوٹ ارے باپ رہی ہے تو خالی نکلا تو پھر میں جا رہا ہوں چلو ٹھیک ہے یار چوب تم جاؤ ہم لوگ بھی جا رہے ہیں بس تم لوگ جلدی جلدی کرو اس کلوے کو دو گھنٹے میں ڈھونڈ کے دکھائیں گے ارے چوب بہت تیز ہو رہے ہو ارے بھائی تیز ہونا پڑتا ہے ٹینچن مطلعے تو ارے سینچین تو کہاں جا رہا ہے مجھے ڈھونڈنے کے لیے ایف ایم بی میں کبار کھانے میں یہ کیا کبار کھانے میں اور مجھے ڈھونڈنے کے لیے ایف ایم بی ہاں یار لیکن کبار کھانا کیوں بھائی کسی اور جگہ پہ بھی جا سکتے ہیں ایف ایم بی اور کیا آپ فائی سٹار ہوتل میں جاؤگے ایف ایسی کبار کھانے والی چگہ پہ ہی گھومتے ہو نا کیا عزت کا پاؤ بھاجی کر رہے تمہیں کس نے کہا میں کبار کھانے میں گھومتا رہتا ہوں ایف ایم بی ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں یار کبھی گاڑی آپ کی خراب ہوتی ہے اور کبھی وہ ایسے ہی کھٹارا گاڑی آپ رپیئر کرواتے ہو تو یہاں سے سمال لے جانا پڑتا ہے ارے سینچین چھپ کر جا بھائی ایرے میں تو کبار کھانے میں اوہ بھائی تا میں بھی کبار کھانے میں آیا پڑ ہوں تو پھر میں کیا کروں ابھی توں بھی کبار کھانے پہنچ گیا اوہ بہتا بھائنگا میں 5 سار ہوتل میں جاؤگا کبار کھانے میں جاؤگا یہ میری بیستی کروانے پر تلے ہوئے ہیں چوب بھائیرتر کھانے سے بائر نکل ہوتا جلدی سے چھپا بھائی تا نہیں چھپا چوہ давайте ہم ایک ہوتا gångسٹا بنائے پر سب بھی میری بیسٹی کرنے پر تلے ہوئے ہیں ایوین بھی دیکھا نا پھر چوب کو بھی پتا ہے آپ ایسی کبار کھانے والی جگہ پر گھومتے رہتے ہو ارے چوب کر جا بھائی سینچین اور اپنا کام کر ایوین بھی کام تو میں کر رہا ہوں یار تو گائز اس بات پر تیک لائک بنتا ہے جلدی سے لائک پڈنے ٹھوک دو اور چینل کو سبسکرائب کرو ہم لگ 1.5 ملین کے بلکل نددیک پہنچے ہوئے ہیں اسی بات پر پھوڑوں گا اس لکی والے بلک کو ارے پھوٹا نہیں یہ پھوڑوں گا ارے پاپرے یہ بھی پھوڑ گیا ایوین بھی آپ کس میں چھپے ہوئے جلدی سے بتا دو نا ارے ایسے تھوڑی نہ بتاؤں گا یہ پھوٹا یہ پھوٹا ارے باتا مجھا لگتا ہے دیری طرف دی وہ چھپا ہوا ای ای ایک اون مارنے لگا گولی ابھی اس کی پونگی میں جاتا ہوں آج 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 یہ کہاں چھپ رہا جا رہا ہے ای ایوین بھی اس لئے میں یہاں سے جا رہا ہوں لیکن کس جگہ پر جا رہا ہے ای 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 پھن بھی میں جا رہا ہوں اس سے بھی بڑے والے سٹی والے کبال خانے میں اور میں سنچائن باز آجا تو ای ای بھی کیوں ایسا کیا بول دیا یار میں نے کبال خانے میں ہی تو جا رہا ہوں اور جوب تو مجھے ڈھونڈنے کے لیے کام پہنچا ہوئے ارے بائے صاحب تو خود ہی دیکھ لے میں پولیس ٹیشن کے سامنے آیا پڑا ہوں چوری کرتا ہوں لیکن جیل میں کب آیا بائی صاحب وہ کئی بار آیا ہے میں اس لیے ڈھونڈنے کے لیے ادھر آگیا میں نے سوچا پھر سے جائے جیل میں تو آیا ہو ابھی ادھر میں نہیں چھپا یار پتہ نہیں میں بھنگی بجا رہے ہو تم لوگ آرے بائی صاحب کیوں ہم لوگ تو جہاں ڈھونڈ رہے ہیں نا تو خود ہی تو بولا ہے ادھونڈنے کا بولا لیکن بیشتی کرنے کا تو نہیں بولا نا بائی صاحب کیوں وہ تو تھوڑی بہت ہو مو ہی جاتی ہے یار میں نے کونسا جانبوز کے کی ہے تم لوگوں کو چھوڑوں گانے گائز یہ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہیں بھائی صاحب یہ دیکھ تربو بائی سائیکل اور یہ دیکھ بھائی مزا آگیا ایسے میں پھوڑتا ہوں جلدی سے باکس کو خطرناک طریقے سے یہ باکس کو پھوڑوں گا یہ بھائی مزا آگیا تربو بائی سائیکل پر باکس کو پھوڑنے کا تو اپنا ہی مزا ہے اب یہ ایکشیڈنٹ ہو جائے گا تیرا ارے بائی صاحب میں نے سیڈ بیلٹ لگائی ہوئی ہے میں نے گز کرتا سیڈ بیلٹ لگائی ہے ارے بائی صاحب ہاں تو میں نہیں لگا سکتا دیکھو یار کتنے خطرناک کیسے باکس کو چھوڑ رہے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو چوب کیسے باکس کو پھوڑ رہا ہے بھائی اللہ کی طریقہ ہے اس کا ارے بائی صاحب میں نئے نئے ابھی شکار کرتا رہتا ہوں میں ایڈیا کا چانچان مصول ہے یہ میرا آئی ڈیا ہے یہ لے ارے چوب تمہیں نہیں ملنے والے فرنگی ہیں تو یہی ملیں گے ارے بائی صاحب یہ فریکلن مجھے بھی نہیں ملنے والا تم لوگوں کو بھی نہیں ملنے والا تو پھر کسے ملنے والا ہے ارے یہ مجھے ملنے والا ہے ابھی کیا حلق ارے بائی صاحب یہ حلق کان سے ٹپ گیا ارے ٹپ کا نہیں مجھے آج پتا چلا کہ یہ فریکلن کا بچہ بوکسیز میں چھپا ہوا ہے تو اسی لئے میں اس کی پنگی بجانے کے لیے آ گیا ارے مجھے لگتا ہے اب میری خطرناک والی پنگی بجنے والی ہے ارے بائی صاحب بہت تو تو بہت رہی ہے نا ابھی کیا بولا چوب ابھی کچھ نہیں کچھ نہیں بائی صاحب جلدی سے دیکھتے ہیں حلق کو ملتا ہے تو یا نہیں ابھی حلق نہیں مجھے ڈھونڈ سکتا ارے فریکلن تجھے میں ڈھونڈ کے دکھاؤں گا ارے پہلے اپنے آپ کو تو سنبھا لے ارے ارے بائپنے بائپنے یہ اب پھوڑوں گا تمہیں فریکلن یہ لے یہ لے یہ لے ابھی اس والے کو پھوڑوں گا اس میں سے ہوگا فریکلن 3 2 1 ایویں بی یہ حلق کہاں سے ٹپا گیا ارے پتہ نہیں کہاں سے ٹپا گیا اور یہ کیا نکال گیا اس نے ارے بائپنے بھاگو یہاں سے یہ کیا نکال آیا ارے بائی صاحب یہ جاں کتنا بڑا بہری جہاز ارے دیکھا نا پھر بہری جہاز بھی کال دیا ارے اتنا بڑا اور تیری اب پوری وجہ کی حلق ارے ارے مجھے جلدی سے بھاگنا پڑے گا یہاں سے دور اگر کوئی دھماکہ ہو گیا تو پھر بچنا مشکل ہو جائے گا ارے بائی صاحب یہ دیکھا یہاں تو خطرناک والے دھماکے ہو رہے ہیں ارے بھائی کتنی گاڑیاں نکال دی ہلک نے اور کیا ہی دھماکے ہو رہے ہیں ارے وہ بہری جہاز کہاں چلا گیا وہ دیکھو وہ سامنے کھڑا ارے بھائی صاحب ادھر دیکھو یار پوری گاڑیوں کا پہاڑ بن گیا ادھر تو ارے یہ مجھے کیا نکالے گا پتہ نہیں کیا کیا نکال رہا اتنے بڑے بڑے جہاز ارے میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں اتنی زیادہ چیزیں نکالی نہیں یہ تو خود با خود ہی چیزیں نہیں کر رہی ہے مجھے لگتا ہے یہاں سے بھاگ رہی پڑے گا یار ارے ابھی تو میں یہاں سے نکر رہا ہوں لیکن فریکلین تجھے میں دھونڈ کے ہی باہر نکالوں گا ارے بھائی صاحب یہ ہلک کا بچہ تو کافی گھنسے میں آ گیا ایو 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 مجھے بھی لگتا ہے یہ ہلک کا بچہ اب آپ کو ڈھونڈ کے ہی رہے گا ارے ہاں بھائی ارے فریکلین یہ لے یہ تیرے لیے اب دیکھنا فریکلین میرے ہاتھوں سے نہیں بچ پائے گا اور اب یہ مکہ فریکلین تیرے لیے بچا ارے بھائی صاحب مجھے لگتا ہے کہ ہلک سے بچنا آپ تیرے لیے ناممکن ہو گئے ارے چوب ابھی سے کیوں ڈر آ رہا ہے بھائی ارے فریکلین کو تو میں ڈھونڈ کے دکھاؤں گا ارے سائرن ہیڈ ارے ہاں فریکلین کیوں چونگے نا مجھے بھی اٹھتی اٹھتی خبر آئی کہ آج فریکلین باکسل میں چھپا ہوا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کی پنگی بجائی جائے ارے آج سب ہی بھائی میری پنگی بجانے پر تلے ہوئے ہیں ارے بھائی صاحب یہ تو خطرناک تین ہو گئے سائرن ہیڈ تجھے ڈھونڈ رہا ہے ارے سائرن ہیڈ کو اب کس نے بتا دیا بھائی ہلک کو تو چلو مانتا ہوں وینجر بتا سکتے ہیں سائرن ہیڈ کو ارے میں نے بھی اپنے بندے چھوڑے ہوئے ہیں فریکلین جو مجھے پل پل کی خبر دیتی ہیں تمہاری ارے میرے پیچھے کیوں پڑا ہوئے سائرن ہیڈ ارے تمہیں تو میں جھونڈ کے دکھاؤں گا ٹینچن مطلب ہے ارے بھائی آج بھی سائرن ہیڈ نے دیکھو پلیس والی انفار پہنی ہوئی ہے ارے ہاں آپ سے یہ پہننا سٹارٹ کر دیا ارے ایسے پلیس والوں سے ہم لوگ بچ سکتے ہیں خطرناک تین کیسے ارے بھائی دیکھنا تو یہ ہے کہ سائرن ہیڈ آپ کو ڈھونڈ پاتا ہے یا نہیں ارے بھائی یہ مار ڈالا ارے بھائی دیکھو یہ خطرناک گن میرے پاس آ چکی ہے اب دیکھنا یہ لے ارے بھائی تاب یہ گن چیک کر یار ارے ہاں بھائی یہ لیزر والی گن ہے بڑی مست گن چل رہی ہے ایویں بھی میں بھی یہ والی گن لیوں گا خطرناک تریقے سے اس سے تو پھوٹ رہے ہیں یہ اب پھوڑوں گا اس والی گن کے ساتھ یہ پھوڑوں گا اسے بھی ارے فرینکلین جس بھی ڈبے میں چھپا ہوا ہے باہر آجا نا ارے ایسے تھوڑی نہ ہوں گا تم لوگ دھونڈو نا مجھے ارے دھونڈی تو رہا ہوں دیکھنا میں تمہیں خطرناک تریقے سے یہ چیک کر ارے بھائی تاب اب اس کے پاس پسٹل دیکھ کیا ہی خطرناک پسٹل آ گیا ارے ہاں لیکن اسے بوکسز تو نہیں نہ پھوٹیں گے ارے باپرے اس سے تو بوکسز نہیں پھوٹ رہی یہ والی گن سے پھوڑتے ہیں آجا آجا یہ لے یہ لے یہ لے فرینکلین نہیں بچ سکتا میرے سے یہ لے ارے فرینکلین تیرے کو میں ایسے تھوڑی نہ جانے دوں گا دیکھنا تمہیں میں دھونڈ کے نکالوں گا یہ دھونڈا یہ پھوٹا یہ پھوٹا ارے بھائی صاحب یہ تو بائک نکلنا سلاٹ ہو گئی ارے دیکھنا اس بائک کے اوپر بیٹھ کر ہی تجھے دھونڈوں گا یہ پھوڑا اب بھی پھوڑوں گا اس والے کو یہ لے ارے بھائی صاحب ہیوی بائک نکل رہی ہیں بھائی صاحب یہ تو خطرنات بائک نکل رہی ہیں بھائی صاحب کل ہلکی ایسے پھوڑی بجی تھی اگر سائرن ایڈ کی بجی نہ پھوڑے پھر مزا آئے گا ارے یہ کیا ہو گیا بھائی صاحب یہ کان گر گیا بھائی صاحب یہ مجھے دھونڈنے چلا تھا ارے فرینکلی تجھے تو اب میں خطرناتری کیسے ڈھونڈوں گا ارے باپرے پھر سے پھوڑی بجی ارے بھائی صاحب یہ اوپر یہ پتھر گر رہے ہیں سائرن ایڈ کے اوپر ارے جو ابھی تو اور بہت کچھ گر رہا ہے مجھے دھونڈنے چاکے چکر میں دیکھنا ارے فرینکلی تجھے زیادہ خوش مت ہو دیکھنا ابھی تجھے پھوڑ کے نکالتا ہوں بائر یہ بھوٹا یہ بھوٹا مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے جلدی سے نکلنا پڑے گا نہیں تو میری پھوڑی بج جائے گی ارے جلدی سے نکل نکل یہ ڈھونڈوں گا یہاں سے ہاں یہ لے یہ لے ارے باپرے مو پھوڑ گیا میرا تو ارے بھائی صاحب سائرن ایڈ کی تو چٹری بج جائے گی ارے میں اپنی چٹری نہیں بنانے دوں گا دیکھنا یہ بھوٹا یہ بھوٹا اب جلدی سے یہ ڈٹ بائک لے کے مجھے جانا پڑے گا نیچے ارے 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 نہیں 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 مجھے کانت گر آرہے ہو ارے بھائی صاحب یہ دیکھ لکی بلوک تو سائرن ایڈ کو بھی اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں اب مز آئے گا سائرن ایڈ کو مجھے ڈھونڈنے چلا تھا ارے فریکلی نہیں چھوڑوں گا تجھے اب یہاں سے نشانے لگا آکے پھوڑوں گا یہ لے ارے 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 بچ گیا بچ گیا بال بال بچا یہ پھوڑا یہ پھوڑا یہ پھوڑا ارے سائرن ایڈ ایسے تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں لگنے والا ارے کیوں نہیں لگنے والا دیکھا نا دیکھا بائک آگئی میرے سامنے بائک کو اٹھا کے لے کے چلتا ہوں نیچے ارے دیکھنا پھر اس کی پونگی بجے گی سائرن ایڈ ارے اب میری پونگی نہیں بچ سکتی دیکھنا میں تجھے ڈھونڈ کے ہی دکھاؤں گا اور یہاں دیکھ سکتی ہو سائرن ایڈ جو وہ خطر ناز طریقے سے بائک جلاتا ہوا اور میرے مجھے ڈھونڈتا ہوا دیکھ کے اب اس کی پونگی بجتی ہے یا نہیں اور یہ پھرتے پھرتے گرا ارے باپرے آئے تو بائک صاحب سائرن ایڈ یہ والا دن یاد رکھے گا اب پھوڑوں گا یہ والا باکس ارے یہ بھی گرا اوپر سے یہ لے ارے یہ میں کیا بن گیا ارے باپرے یہ تو مجھے بندر بنا دیا ارے فریکلن تجھے نہیں چھوڑوں گا مجھے بندر بنائے گا تو اوہ مائی گاڈ گائز آپ لوگ دیکھ سکتے سائرن ایڈ یہاں پہ بندر بن چکے ارے مجھے دوبارہ سے ٹھیک کرو یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا بچاؤ مجھے اب مجھے یہاں سے باگنا پڑے گا اوے چوب دیکھا پھر کیسی پونگی بجھے سائرن ایڈ کی ایف ایم بی آئی تو سائرن ایڈ یہ والا دن کبھی نہیں بھول پائے گا ارے فریکلن تجھے میں نہیں چھوڑوں گا تو چلو بھی دیکھیں یہ پینچن کہاں پہنچا ہوا مجھے ڈھونڈنے کے لیے ایف ایم بی آئی میں پہنچا ہوں یار بیچ پر اوہ یہاں کیا لینے آیا تو ایف ایم بی آئی میں نے سوچا یار ہم لوگ گول گپ پہ کھانے کے لیے آ رہے تھے ایک دو دن سے تو اسی لیے میں نے سوچا شاہد آپ یہاں ہوں گے ارے کیا دماغ لگایا ہے پینچن ارے بھائی اس کا باتل بہتو یہ بیچ پر ہے اوہ یہ تھوڑی نہ بتاؤں گا میں اس بیچ پر ہوں یا نہیں ہوں لیکن چینک تو کر بھائی پینچن کا دماغ اور تم لوگوں کا دماغ ارے بھائی تاب کیوں ایسا کیا ہو گیا ارے تم لوگ مجھے ڈھونڈنے کے لیے بھائی کبار کھانوں میں پھر رہے اور پینچن کو چیک کرو بھائی مجھے ڈھونڈنے کے لیے بیچ پر پھر رہا با 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 یہ بھائی لیکن آپ تو یہاں ملنے ہی رہے کہاں ہو جلدی سے بتا دو نا ارے نئی پینچن ایسے تھوڑی نہ بتاؤں گا بڑے بڑے ڈھونڈ رہے ہیں صبحوں سے لیکن ان کی پونگی بج رہی ہے سائرن ہیڈ کی جو پونگی بجی وہ تو تم لوگ نے دیکھی نا ارے بائی تاب ہاں سائرن ایڈ تو لاؤت پر آگے بندر بند گیا مزا آگیا وہاں تو ارے چوب کیا بولا تنہیں مزایا تجھے اب اب انڈین نے بھائی مجھے نہیں مزایا تھا وہ رات کو میرے تھپنے میں یہ ڈھونڈ آ رہی تھے یہ ارے میں تو ڈھونڈنے ہی کوشی کر رہا ہوں لیکن یہاں تو خطرناک والی سوپر کارز نکل رہی ہیں فرینک بھی آگے باکسز میں سے ارے بھائی تاب سوپر بائک یہ تھوڑی نہ ہماری ہونے والی ہے تھوڑی دیر بعد یہ غائب ہو جائیں گی ارے ہاں یہ تو ہے لیکن سوپر بائک تو آ رہی ہیں ایف ایم بھی میں سوپر بائک کو لے کے جا رہا ہوں کہیں اور یار آپ کو دھونڈنے کے لئے یہاں تو آپ ملنے ہی رہے مجھے اور یہ کیا کر رہا اور یہ کیا ہونے لگ گیا ایف ایم بھی پتہ نہیں یہ کیا ہونے لگ گیا یار میں تو اتنی اوپر جا رہا ہوں اوہ مائی گوڑ یہ پینچین کی گاڑی کہاں پہنچ گئی اور بائی تاب یہ کیسے اڑ رہی ہے ارے مجھے کچھ نہیں پتہ یار یہ میری گاڑی اوپر کیسے جا رہی ہے یہ تو اوپر جاتی جا رہی ہے نیچے ہی نہیں آ رہی نہ سیدھا جا رہی ہے یہ تو صرف اوپر کی طرف ارے بابرے مجھے آس پانوں پر پہ پہنچانا ہے کیا اور سینچین یہ کیسے ہو گیا اور بائی تاب پتہ نہیں یار یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پوری اس کی گاڑی یادوی بننی پر ہی ہے ایو ایو بی بچاؤ یار مجھے یہ کیا ہونے لگیا یار میں تو زمین سے باہر نکل جاؤں گا اور یہ دیکھو اور ابھی نیچے آ رہا ہے نہیں نہیں بھائی ابھی بھی اوپر جا رہا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے لو سینٹوس کا ایریا جو ہے وہ انڈونے کو لیکن پینچین جو ہے وہ اتنی اوپر پہنچ چکے ایو ایو بی اب کیا ہو گیا یار مجھے جلدی سے بچاؤ یار یہاں سے ارے پینچین اب کچھ نہیں ہو سکتا اور یہ اس کی گاڑی جو ہے وہ اور اوپر جا رہی ارے بائی تاب مجھے نہیں لگتا یار اب پینچین بچے گا ارے پینچین الوی دا تجھے یہاں پیسہ مت بولو یار مجھے واپس آنا ہے واپس جلدی سے ارے پینچین اور یہ اس کی گاڑی جو ہے وہ نیچے آنا سٹارٹ ہو گئی ارے بائی تاب یہ کہتے یار اب بھی اوپر جا رہی اور اب نیچے ارے ہاں مجھے تو ایسے لگتا ہے نیچے آنا سٹارٹ ہو گئی ہے اور یس یس نیچے آنا سٹارٹ ہو گئی ہے ارے بائی تاب ہاں یار نیچے آنا تو سٹارٹ ہو گئی ہے لیکن یہ تا سیدھا سمندر کی طرف جا رہی ہے ایو ایو بی یہ دیکھو کیا ہوا پینچین کے ساتھ بائی گاڑی پہلے اسے اوپر لے گئی اور اب خود دن نیچے آگئی ایو میں بھی چلو یہاں پھوڑتا ہوں بوکسز کو یہاں تو ہوں گے آپ اس میں سے نکالتا ہوں کسی میں سے ارے پینچین ہاں یار یہاں بھی تھوڑے سے بوکسز پھوڑ کے دیکھ کیا ہے جس میں سے ہو ایرے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو پھوڑوں گا اور یہ کیا ایک بائی سائیکل نکلی یہ پھوڑوں گا اس میں سے بھی سائیکل نکلی اور بائی صاحب یہ تو ایدھر سائیکل نکلنا سٹارٹ ہوگی وہاں سوپر کارز نکل رہی تھی یہاں چوب پتہ نہیں کیا ہوا یہاں سے ایک ہٹارہ سی بائیس نکلنا سٹارٹ ہوگی تربو والی اور بائی صاحب پھر تو خطر ناگ مجھے لگتا ہے یہ کلوہ ایدھر ہی ہوگا اس کی گاڑی خریجنے کی یہ تاتری سائیکل میں سے نکلے گا یہ ارے چوب اور میں بدا کر رہا تھا گتہ کیوں کر رہے ارے چرا تم لوگوں کو میں گیس دیتا ہوں ارے بائی صاحب کیسا گیس جلدی سے دے گیس ارے میں اپنے گھر کے آس پاس ہوں جو پہلے پہنچ گیا وہ مجھے ڈھونڈ سکتے ہیں ارے بائی صاحب کیا بات کر رہے ہیں ایو ایم بی چلوں میں بھی آ رہا ہوں جلدی سے پوائنٹی ہیں جلدی سے دیکھتے ہیں کون سب سے پہلے پہنچ گئے ماں فرینک بھیا کو ڈھونڈتا ہے گھر کے سپاس ارے یہ پینچن کیا کرنے لگ گیا ایو ایم بی یہ دکھ یار یہ اڑنے والی سائیکل ہے میں جلدی سے پہنچ جاؤں گا آپ کے پاس جلدی سے پھر آپ کو ڈھونڈوں گا ارے نے 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 بھائی میں پینچن کو جلدی نہیں ڈھونڈ سکتا ہوں دیکھ تیری سائیکل چلی گئی سپینچ ہے اب میں جلدی سے پہنچوں گا پہلے ارے بھائی صاحب مجھے بھی خطرناک والی سائیکل مل رہی ہے میں بھی آ رہا ہوں جلدی سے مجھے بھی گھر پہ پہنچنا پڑے گا یہ اڑتی کیسے ہے لیکن بھائی صاحب کیسے اڑھاؤں یہاں سے جمپ لیتا ہوں اور فائنلی میری گاڑی بھی اڑنا سرارٹ ہوگی ہے یہ گاڑ ہی نہیں سائیکل ہے ارے بھائی بھائی سائیکل ہی سائیکل جلدی سے میں گھر پہ پہنچتا ہوں سب سے پہلے میں ہی پہنچوں گا یہ ارے چوب میں تمہیں نہیں پہنچنے دوں گا میں سب سے پہلے پہنچوں گا ارے نے 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 بھائی 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 اوپر 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 سائیکل اوپر اوڑ اور فائنلی کہاں ہے گھر پہی گھر نہیں مل رہا مجھے ارے چوب یہ تو تجھوڑنا پڑے گا نا ارے بائچ صاحب گھر کہا ہے اپنا گھر مجھے کہاں مل رہا یار میں تو بھول ہی گیا ایکسائیٹمنٹ کے چکر میں کہ گھر کہاں ہے اپنا ارے بائچ صاحب وہ ادھر گھر ہے اب میں جلدی سے پہنچتا ہوں وہاں ارے لیکن کہاں ہے بائچ صاحب ابھی نہیں مل رہا کہاں گھر اور میں گھر مل جا جلدی سے اور فائنجلی مل گیا اور ارے باپ رہی ہے کیا یار باکس اوپر گرا آکے اور میں نیچے ارے چو پنگی بجی نہ تیری ارے باپ رے خطرناک والی پنگی بجی جلدی سے مجھے گھر تو پاتی ہے جلدی سے یہاں سے گرتا ہوں نیچے ارے میرا بطلب یار میں نیچے جمپ لگانے والا تھا گر گیا اب جلدی سے مجھے ڈھونڈنا پڑے گا پاس میں ادھر گھر آ چکا ہے تو ادھر کہیں مجھے ڈھونڈنا ہے جلدی سے تو گائز دیکھیں سب سے پہلے سنچین پینچین اور چوہ میں سے مجھے کون ڈھونڈتا ہے ارے بھائی میں تجھے ابھی ڈھونڈ کے دکھاتا ہوں مجھے پتا چل گیا تو کانا چھپا ہوئے تجھے کیسے پتا چل گیا بھائی ارے باپ رہی ہے اوپر ابھی گرنے والا تھا باپ رہ شکر ہے پھوٹ گیا تھا جلدی سے گائز چلتے ہیں گھر کی طرح پر میں ابھی ڈھونڈ کے دکھاتا ہوں فریکلین کو تو فائنلی گائز میں بھی جلدی سے اپنے گھر کے پاس ہی پہنچنے والا ہوں یہ آ چکے اپنا گھر اور جلدی سے یہ سائیکل اور اپر یہ کہا چلا گیا اور سنچین دو تو اپنے گھر پر ہی پہنچ گیا ای فائن بھی اپنے گھر کے آس پاس ہی بولا ہے میں دیکھنا آپ کو ڈھونڈ کے دکھاؤں گا جلدی سے اند والے بوکسز کو پھوٹتا ہوں ارے میں یہاں نہیں ہوں ای فائن بھی آپ یہاں ہی ہوگے مجھے پتہ ہے اند بوکسز میں سے آپ نکلو گے کسی نہ کسی میں ارے اتنا پاس بھی نہیں بولا تھا یہ سنگ چینل نہیں ماننے والا یہ یہاں دھونتا رہے یہاں میں ملوں گے نتجے ای فائن بھی میں یہی دھونوں گا دیکھنا آپ یہی ہوگے تو گائز وہ رہا اپنا اوپر گھر اور میں جاؤں گا اس والی گلی میں یہاں آت پاس دھونتا ورے باپ رہی ہے کیا یار تو میں سوچ رہا ہوں کہ یہ سائیکل پہ بیٹھ کئی پھوڑتا ہوں بھائی ان باکسز کو جلدی جلدی سے پھوٹیں گے اور پھر نکلے گا فریکلین ارے بھائی صاحب تمہیں ہم لوگ ڈھونڈ کے ہی چھوڑیں گے دیکھنا ارے دھونڈ تو لیں پہلے تو مجھے لگتا ہے مجھے بھائی شوپ ڈھونڈ لے گا مجھے بھائی میرے بلکس پاس میں پہنچ چکا ہے ارے بھائی صاحب میں نے ڈھونڈ نکالا بریکلین کو ارے چوب تُو نے ڈھونڈ نکالا فائنلی ارے بائیت صاحب تمہیں بولا تھا میں ہی تمہیں ڈھونڈ کے دکھاؤں گا فائنلی جلدی سے ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو کیونکہ بائیت صاحب میں نے ڈھونڈ نکالا ہے ارے چوب کیا بات ہے تُو نے آخر کار ڈھونڈ نکالا بائیت صاحب کیوں نے ڈھونڈ تھا چینل جانا تیرے ساتھ یہ کیا ہوگیا چوب نے تو آپ کا ڈھونڈ لیا نہیں تو ہم آپ کو ڈھونڈ ہی نکالتے ہیں تیرے کو بولا تھا میں اپنے گھر کے پاس نہیں اور چوب کے اوپر گر گیا باکس بائیت صاحب اٹھا یہ باکس بہت باری ہے جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا چوب نے مجھے ڈھونڈ نکالا بائیت صاحب جلدی سے ہی نام نکال بیرا اچھا اچھا بائی نام بھی تجھے دیتا ہوں اور سینچین پینچین کیا ہوا پھر ایو 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 میں آپ کو ڈھونڈ نہیں والا تھا بس اس سے پہلے چوب نے آپ کو ڈھونڈ لیا ارے ہاں تو اسی لیے تو چوب آج کا وینر ہے اور خرطرناک طریقے سے چوب نے تو مجھے ڈھونڈ لیا پہلے تم لوگ پتہ نہیں کہاں مجھے ڈھونڈ رہے تھے بائیت صاحب تو باتیں کم کر جلدی سے برای نام نکال ارے اینام تیرا وہ پڑھا ہے اٹھا لے جا کے ارے بائی صاحب کہاں ہی نام جلدی سے بتایا نا ارے وہ سامنے پڑھا ہے نا ارے کہاں بائی صاحب یہ والا ارے یہ تو ایک تربو سائیکل ہے ارے اور کیا بھائی تجھے میں فراری گفت کروں یہی سائیکل ملے گا ارے باپ رہ پھر سے یار میرے ساتھ سکیم ہو گیا یہ چوب ہاں یار پھر سے فرینک بھی نے تمہارے ساتھ سکیم کر دیا گائز آپ لوگ کمنٹ بھی سمجھاؤ یار اس فرینک لین کو یار میرے ساتھ ہر بار دھوکا کرتا ہے میں نے اتنی خطرناک طریقے سے اس نے ڈھونڈ کے نکالا اور لاس پر آ کے مجھے یہ تربو سائیکل مل گئی تو چلو ملتی ہے ایک اور نئی خطرناک ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی گوڈ بائی